مسئلہ ہوتا ہے کہ جانور کون سا زبا کرے تو دیکھیں انام سلاسہ میں سے جانور ہونا چاہیے یا تو اونٹ ہو یا مثلا گائے بھینس بکرا بکری یا بیڑ دمبا وغیرہ یہ جو انام سلاسہ میں آتے ہیں ان میں سے قربانی کی جا سکتی ہے یعنی وہ تین کٹیگریز جو جانوروں کی ہیں انہی میں سے ہی قربانی کی جائے اور پھر ایک ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ سب کچھ تو ہے کہ ان جانوروں کے لئے ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو اونٹ کے لئے کہا جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سات سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے سات سال سے کم کا اونٹ نہ ہو اور گائے جو ہے وہ دو سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور بکرا جو ہے وہ بھی دو سال سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر قربانی کا سواب لینا ہے ایدے قربان کے روز البتہ اگر اس سے کم ہو تو قربانی تو ہو جائے گی یعنی جانور حلال ہے لیکن یہ کہ بہرحال جو عید کی قربانی کا جو خاص طور پر جو احکام ہیں اس کے لحاظ سے وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا اگر امور اس سے کم ہے یعنی اونٹ کی سات سال سے کم نہ ہو اور گائے اور بکرے کی دو سال سے کم نہ ہو البتہ جو بھیڑ اور دمبے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی سات ماہ سے کم نہیں ہونی چاہیے سات ماہ سات ماہ سے کم نہ ہو اچھا عمر تو چلیں یہ تو آپ کے سامنے آگئی اب جانور کے لیے اس کے علاوہ مستحف ہے کہ جانور موٹا تازہ ہو اس ثواب میں سے کہ جانور موٹا ہو اور کتنا موٹا ہو کتنا موٹا بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال جتنا زیادہ موٹا تازہ ہوگا اچھا بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ یہ بھی ہے جو ہمارے ہاں تو نہیں ہے البتہ شاید برادرانے اہل سنت کی ہاں کچھ ضعیف احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جتنے افراد اس میں مستدار ہوں گے وہ سب اسی جانور پر بیٹھ کر کولے سر آپ کو پار کریں گے تو مضبوط تو سے ان کا جانور ہونا چاہیے کہ کہیں وہ گر گرہ نہ پڑے اس میں تو بہرحال ایسا کوئی مسئلہ نہیں اور خود ان کے ہاں بھی یہ ضعیف احادیث کے اندر سے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام جانوروں میں کہ وہ سینگو والا مینڈہ ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہے سینگو والا مینڈہ یا سینگو والا دنبا چاہید اس کی وجہ یہی ہو کہ حضرت اسمائل جو فیدیہ میں جو آیا تھا وہ سینگو والا مینڈہ تھا تو اس لحاظ سے اس کی افضلیت زیادہ ہے البتہ مسلمانوں کے بعض مقاتب فکر ایسے ہیں جو کہ مرغی کی قربانی کو بھی جائز سمجھتے ہیں ہمارے ہاں تو وہ اس میں نے کہا کہ وہ تین کٹیگریز جو جانوروں کی انام سلاسہ ان میں سے ہونا چاہیے لیکن کچھ مقاتب فکر جیسے ہمارے برادرانے اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ مرغی کی قربانی بھی جائز ہے اور باقاعدہ فتاوہ ستاریہ کی دوسری جلد میں اس کا فتوہ بھی انہوں نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ بہت مقاتب فکر ایسے بھی ہیں کہ جو کہ انڈے کی قربانی کو بھی جائز سمجھتے ہیں لیکن برحال ہمارے فقہ میں نہیں یہ صرف معلومات کے حوالے سے میں نے آپ کو چیز بتائی